شارک کے ساتھ میں ہونہ میں رتک روشن کا رول تھا فائنل پھر کیوں نہیں کیا کام فرا نے بتائی سچائی سال 2004 میں ریلیز ہوئی فلم میں ہونہ نے آڈینس کے بیچ کافی سرکیاں بٹوری اور آڈینس کو فلم کافی پسند آئی اس فلم میں شارک خان، امرتہ راو، سنیل شیٹی، سشمتہ سین اور جیت خان لیڈ روڈ میں نظر آئے فلم میں جیت خان نے شارک خان کے بھائی کا کردار نبھایا پر کیا آپ جانتے ہیں کہ اس فلم میں شارک خان کے بھائی کے کردار کے لیے فرا خان رتک روشن کو کاسٹ کرنا چاہتا ہے فرا خان نے بتایا کہ اس فلم میں رتک روشن نظر نہیں آئے تھے رتک روشن نے سال 2000 میں ریلیز ہوئی فلم کہونہ پیارے سے اپنا ایکٹنگ ڈیبیو کیا ہے اس فلم میں رتک روشن کے ساتھ ہمیشہ پٹیل نظر آئیں اس فلم کے لیے فرا خان نے ڈانس کوریگراف کیا تھا یہیں فرا خان نے رتک روشن کو دیکھا تھا اور سوچ لیا تھا کہ رتک ایک دن بڑے سٹار بننگ ایک باتشی کے دوران میں ہونہ ڈیریکٹر فرا خان نے بتایا کہ میں ہونہ میں کاسٹنگ کرنا ان کے لیے ایک میوزیکل چیئر جیسی ستی تھی انہوں نے بتایا رتک روشن شروع میں وہ کرنے والے تھے کیونکہ میں کہونا پیار ہے شوٹ کر رہی تھی اور انہیں اپنا پہلا شارٹ دیتے دیکھا اور مجھے پتا تھا کہ وہ سٹار بننگ اس کے بعد مراکش روشن کے پاس گئی اور انہیں یہ بتایا اس کے بعد فرا نے کہا کہ انہوں نے رتک کو بتایا کہ انہوں نے ایک سکرپ لکھی ہے اور رتک اس میں ینگ لڑکے کا گردار نبھائیں گے یہ سننے کے بعد رتک کافی ایکسائٹڈ ہو گئے اور ان سے پوچھا کہ کیا شارک خان ان کے ساتھ کام کریں گے فرا نے رتک کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا بلکل وہ اس فلم میں رہے ہیں فرا نے کہا کہ اس کے بعد کہونا پیار ہے ریلیز ہوئی ایک بڑی سٹار بن گئے اور باقی سب اتحاس ہے بتا دیتے ہیں کہ رتک روشن اور شارک خان کرن جوہر کی فلم کبھی خوشی کبھی گم میں ساتھ نظر آئے تھے رتک کے اپکمنگ پروجیکٹس کی بات کریں تو وہ وار ٹو میں نظر آئیں گے اب کافی لوگ کنفیوز تھے فرا کے اسٹیٹمنٹ پر ان کا بیسکلی کہنا یہ تھا کہ کہونا پیار ہے بیسکلی کہونا پیار ہے جب ہٹ ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ رتک روشن ایک بڑی سٹار بن گئے اور انہیں یہ رول کافی زیادہ چھوٹا لگ رہا تھا یعنی کہ انہیں نہیں لگ رہا تھا کہ فلم میں وہ مین لیڈ ہیں اور اوبیسلی دیکھا جائے تو جیت خان نے جو کارکٹر پلی کیا تھا وہ ایک سائیڈ کارکٹر ہی تھا مین لیڈ شارک خان کا ہی تھا خیر دوستو باپ کا کیا کہنا ہے اس کو لے کر آپ کی کیا رائے ہے اپنی رائے آپ کومنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا ویڈیو گر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں سبسکرائب کریں پلیز بھی لائکن دبا دی دھنے بات دوستو